موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی میزبان لارپ خان سب سے فہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیر لائنز عمران خان انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش زمانت قبل از گرفتاری منظور اے ٹی سی عدالت کی جانب سے سابق وزیراعظم کی ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت قبل از گرفتاری منظور کی گئی وزارت سنت و غومی پیداوار کا اہم اقدام بہترین اور سستی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے حوالے سے ماسٹر پلان کے لیے عبوری جائزہ ورکشوپ کا انکار جماعت اسلامی نے کراچی میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف دھرنا دے دیا حافظ نعیم کہتے ہیں الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت آپس میں ملے ہوئے ہیں کشمیری صحافیوں اور انسانی حقوق کے الہمبرداروں کو جبری طور پر خاموش کرانے کے بارے میں ریپورٹ جاری سینٹر مشاہد حسین اور مشال ملک نے کہا ہے بھارت اسرائیلی طرز پر کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے سندھ بھر کے تعلیمیداروں میں دو روزہ تاتیل محکمہ تعلیم سندھ نے بارشوں کے پیشے نظر چوبیس اور پچیس اگس کو سکول اور کالیجز بند کرنے کا فیصلہ کیا طلبہ و طلبات کے والدین فکرمند مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی 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 اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمیسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پہ آرڈر کریں www.greenish.com مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمیسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com ہیٹلائنز آپ نے ملاحظہ کی ہیں اور اب خبر تفصیل کے ساتھ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے دہشتگردی کے مقدمے میں یکم ستمبر تک چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری روگ دی مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہو گئے جہاں ان کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کر دی گئی سابق وزیر عظم عمران خان کمرہ عدالت میں پہنچے ان کے حمرہ پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر پرویز خٹک سلفی بخاری اور فواد چودری بھی موجود تھے اس موقع پر وکیل بابر ایوان نے کہا کہ عمران خان کے خلاف تھانہ مارگلہ میں دہشتگردی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا پہلی ایف آئی آر دیکھیں مجسٹریٹ علی جاوید مقدمے کا مدعی ہے وکیل عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ پروسیکیوشن کے مطابق تین لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں آئی جی ایڈیشنل آئی جی اور مجسٹریٹ زیبا کا نام لکھا گیا ان تینوں میں سے کوئی بھی مدعی نہیں بنا اور پولیس نے دہشتگردی کا مقدمہ درج کر دیا شرم کروں کو دھمکی بنا دیا گیا ورنہ کئی وزیر اس حکومت کے اندر ہوتے بابر ایوان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ آئی جی اور ڈی آئی جی کو کہا تمہیں نہیں چھوڑنا کیس کریں گے اسی لئے اقوام متحدہ نے نوٹس دیا ہے پوری دنیا چیخ اٹھی ہے مجسٹریٹ صاحبہ زیبا آپ بھی تیار ہو جائیں آپ کے اوپر بھی ایکشن دیں گے ہم نے ایکشن دیا اور ہم ہائی کورٹ گئے ہیں بعد ازہ انصداد دہشتگردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے عمران خان کی زمانت قبل از گرفتار کی درخواست منظور کرتے ہوئے ایک لاکھ کے زمانتی مچل کے جمع کروانے اور یکم ستمبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا وزارت سنت و قومی پیداوار کے زیر احتمام پاکستان کے قومی پیداواری ماسٹر پلان کے حوالے سے منقضہ عبوری جائزہ ورکشوپ کے مقررین نے کہا ہے کہ معاشی چیلنجز کے اس دور میں حالات حاضرہ سے ہم اہنگ ہونے کی ضرورت ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزارت سنت و قومی پیداوار کے زیر احتمام پاکستان کے قومی پیداواری ماسٹر پلان کے حوالے سے عبوری جائزہ ورکشوپ کا انعقاد کیا گیا سرینہ ہوتل اسلام آباد میں ہونے والی ورکشوپ میں وزارت سنت و قومی پیداوار کو سسٹینبل نیشنل پروڈکٹیویٹی ایشین پروڈکٹیویٹی آرگنائزیشن اور کورین ڈیولپمنٹ انسیٹیوٹ کا تعبون حاصل رہا عبوری جائزہ ورکشوپ میں مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے شرکہ اور ماہرین نیبھی شرکت کی تقریب کے مہمانے خصوصی ویفا کی سیکریٹری سنت و قومی پیداوار امداد اللہ بوسل تھے اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قومی پیداواری ماسٹر پلان کے حوالے سے ورکشوپ کا انعقاد خوش آئند ہے ورکشوپ سے پاکستان کو بہترین اور سستی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں مدد ملے گی منتظمین کی جانب سے تمام شرکہ اور پارٹنر سے اظہار تشکر کیا گیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم اور رحمان نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فیصلے پر نظر ثانی کر کے انتخابات کا انعقاد کرایا جائے کراچی کے تین کروڑ سے زائد عوام کے حق پر ڈاکر ڈالا گیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں جماعت اسلامی کراچی نے شہر میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف شہر قائدین پر دھرنا دے دیا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم اور رحمان کا کہنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں پوری الیکشن کروائے جائیں کراچی کے تین کروڑ سے زائد عوام کے حق پر ڈاکر ڈالا گیا ہے حافظ نعیم اور رحمان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کو بھاگنے نہیں دیں گے ان کا تاقب کریں گے اور عوام کا حق ضرور لیں گے پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں فستائیت کا شکار نظر آ رہی ہے حافظ نعیم اور رحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سن حکومت کے کہنے پر چلتا ہے دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں دھائی سال سے سازش کے تحت الیکشن ملتوی کیے جا رہے ہیں نہ ستائیس اگس کو بارش ہے اور نہ ہی اٹھائیس کو ہے پھر کیوں بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے گئے لیگل فورم فور کشمیر نے سٹوک وائٹ انویسٹیگیشن برطانیہ کے تعاون سے بھارت کی طرف سے کشمیری صحافیوں اور انسانی حقوق کے علم برداروں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کے بارے میں ایک جامعہ ڈوزیر جاری کر دیا مزید جانیں گے سپورٹ میں کشمیر میں صحابت اور انسانی حقوق پر بھارت کی پابندیوں کے انوان سے دوزیر لیگل فورم اور کشمیر اور سٹوک وائٹ انویسٹیگیشن برطانیہ نے ناشنل پریس کلب اسلام آباد میں دوزیر جاری کر دیا دوزیر میں بھارت کے غیق قانونی طور پر زیر قبضہ جمع کشمیر میں صحابیوں اور انسان حقوق کے علم برداروں کو خاموش کرانے کی بھارت کی حکمت عملی کی طرف توجہ مبزول کرائی گئی ہے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین سید نے مگوزہ کشمیر میں بھارتی پوجیوں کی طرف سے جاری جنگی جرائم کو دستاویزی شکل دینے پر لیگل فورم پور کشمیر اور سٹوک وائٹ انویسٹیگیشن کا خارم اگدم کیا انہوں نے کہا کہ مگوزہ کشمیر میں بھارت اسرائیلی درس پر کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے کشمیری انسانی حقوق کے کارکون خرم پرویس کا واحد جرم سچ بولنا ہے انسانی حقوق کا کارکون ہونے کے باوجود ان کے خلاف دہشتگردی کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے If Gambia a small country of the OIC can go to court to the international court against Myanmar on Rohingya why can't some activists go to the international court of justice on the issue of کشمیر and take RSS to court because RSS is a fascist organization and they are doing ethnic cleansing they are targeting the kishmiri Muslims مشال ملک کا کہنا تھا کہ ڈوزیر مگوزہ کشمیر میں صحافیوں انسانی حقوق کے علمبرداروں کو خاموش کرانے سے مطالق ہے ڈوزیر میں انسانی حقوق کے ممتاز علمبردار خرم پرویس اور محمد احسن انتو کی شہادتیں بھی شامل ہیں ان دونوں کی شہادتیں پہلے ہی برطانیہ کے میٹروپولیٹن جنگی جرائم یونٹ کو بھیجوائی گئی ہیں دو روزہ سکول و کالجز کی بندش کے حوالے سے صوبائی وزارت تعلیم کے فیصلے سے طلبہ و طلبات کے والدین پریشان اور اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں سن بھر میں چوبیس پچیس اگس کو تعلیمی اداروں میں تاتیل ہوگی حکومت سن نے صوبے بھر میں بدھ اور جمعرات کو تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے محکمہ تعلیم کے اعلامیے کے مطابق سن بھر میں چوبیس اور پچیس اگس کو تعلیمی اداروں میں تاتیل ہوگی محکمہ تعلیم کے مطابق تعلیمی اداروں میں تاتیلات کا اعلان بارشوں کے پیش نظر کیا گیا ہے صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ کا کہنا ہے کہ فیصلے کا اطلاف تمام نیجی اور سرکاری اسکول اور کالیجز پر ہوگا صوبائی وزارت تعلیم کے فیصلے سے طلبہ و طالبات کے والدین پریشان اور اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہے ایک شہری کا کہنا تھا کہ یہ سندھ گورنمنٹ نے دو دن کی چھوٹیت لیے تعلیم سارے خراب ہو گئے ہیں ہمارے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں سکول میں ہمارے سب چیزیں بند ہو گئی ہیں کالیجز کی بند ہو گئے ہیں میٹرک والوں کے پیپر کینسل کر دیے گئے ہیں تعلیم پر بڑا اثر پڑھ رہے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی اپنی مزمان لارف خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ